ارشد ندیم نیرچ کے کمپیٹر ارشد ندیم پھیکا خوش لگ رہے تھوڑا بہت خوش لگ رہے بھی تھرو سے اوہ اوہ ای ای کم آگیا ارشد ندیم گولڈ میڈل پوزیشن میں ہے اپنی لائف کی بیس تھرو مار دی ہے گولڈ میڈل پوزیشن دیکھنے والی بات ہے کہاں گئی ہے یہ نائنٹی میٹر سے اوپر گئی ہے نیرچ چوپڑا نے اپنی لائف میں کبھی نائنٹی میٹر سے اوپر مارا نہیں ہے ارشد ندیم نگل دنیم ارشد ندیم نگل دی ہے اس کو ڈال دیجے اوپر گرد مجھے لگ رہا بنا چکے ہیں ارشد ندیم اوپر گرد چوپڑا پر ریال پرشیر ہے اوپر گرد شکر ہے نائنٹی ٹو پونٹ دین سوڑا ہے میں یہ کہہ رہا تھا بھائی یہ ایسا اتھریٹ ہے لاست ہو بھی اگر ہوگی تو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے میں نے جتنا دکھا ہے ان کا جذبہ یہ لگ ہے بھائی عشد ندیم نے پوری پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا اور پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت لیا وہ بھی اولمپکس کے اندر عشد ندیم جو کہ پاکستان کی طرف سے اولمپکس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے انہوں نے انڈیا کے نیرہ چوپڑا کو جس طرح شکست دیا اور اس طرح پورا بھارت سکتے میں آ گیا کہ کس طرح آخر ایک پاکستانی لڑکا پاکستانی جوان جو جو اتنی محنت سے بغیر کسی سپورٹ کے اوپر آیا اور اس نے آج پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت لیا انہی سو بانوے کے بعد آہوں گی نیچے گڑنے پڑے میں دیکھتے ہیں اب عشد ندیم میرش کے کمپیٹر عشد ندیم پھیکا خوش لگ رہے تھوڑا بہت خوش لگ رہے بھی تھوڑ سے اوہ تکر اوہ ای کم آگیا عشد ندیم گولڈ میڈل پوزیشن میں ہے اپنی لائف کی بیس تھرو مار دی ہے گولڈ میڈل پوزیشن دیکھنے والی بات ہے کہاں گئی ہے یہ نائنٹی میٹر سے اوپر گئی ہے نیرت چوپڑا نے اپنی لائف میں کبھی نائنٹی میٹر سے اوپر مارا نہیں ہے عشد ندیم has done the unthinkable unbelievable اس کے بعد شاید ان کو تھرو لینے کی ضرورت بھی مارنا پڑے یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کی پاکستان کا میڈل کنفرم ہو چکا ہے پاکستان کا میڈل کنفرم ہو چکا ہے اور موسٹ پاگبیلی اگر نائنٹی پلس ہو تو نائنٹیزو 92.97 for عشد ندیم this is history history has been made olympics کے اندر آ کر for پاکستان عشد ندیم 92 92.97 اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کوئی مار پائے گا نیرت چوپڑا کا لائف کا بیسٹ 89.94 ہے اگر یہاں نیرت چوپڑا نے بیٹر کیا تب جا کے 90 مطلب ان کو اپنی لائف کا بیسٹ ماننا پڑے گا گول میڈل کے لیے اور پاکستان کے لیے خوش خبری یہ ہے کہ آپ کا میڈل 100% آ رہا ہے تو سب آ رہے ہے کہ گولڈ آیا یا نہیں آیا 92.97 سے کوئی اوپر مار سکتا ہے by the way olympic record توڑ دیا ہے olympic record توڑ دیا ہے olympic record اس سے پہلے 90 میٹرز تھا 90 میٹر کچھ یہاں پر ارشد ندیم نے دوسری ہی تھو کے ساتھ بھائی صاحب تالیہ یا تالیہ یا 92.97 کے ساتھ olympic record توڑ چکے اور سارا کا سارا pressure اب تو کچھ میٹر ہی نہیں کرتا آپ اٹی سپن مارو آپ اٹی ایٹ مارو آپ اٹی نائن مارو کوئی فرق نہیں پڑتا 92 کے ساتھ اور آپ سوچو کتنا نروز تھا کتنا نروز تھا پہلی جا کر جب تھو لی تو وہاں پر آدھے سا ہی واپس آ گیا اس کے بعد جب اس نے پھکا ہم کو believe نہیں ہوا پہلے ایک ہی ہے کیا واقعی 90 میٹر cross کر چکا ہے کر گیا تھا اتنے فاصلے سے بھائی ایٹی نائن ایٹی نائن پہ گولڈ تھا یہاں پر پچھلی بار بھی نیرک 90 بھی نہیں تھا یہاں پر ارشد ندیم نے 92.97 اپنا personal best توڑ دیا ہے this is unbelievable لیکن ابھی ختم نہیں ہوا ہے ابھی ختم نہیں ہوا ہے ابھی نیرد چوپڑا کے پاس پانچ موقع باقی ہیں انڈیا versus پاکستان جو ہم دیکھنا چاہتے تھے آج وہ ہی ہے کیا نیرد چوپڑا یہاں پر ایک اور بار اولیمپک ریکارڈ توڑ کر گولڈ میٹل ہارسد کر سکتے ہیں یا پھر گولڈ میٹل ارشد ندیم کے ہاتھ لگے گا باقی کسی کی یا نیرد چوپڑا آج اپنی لائف کی بیس تھرو 92.97 سے زیادہ مارے گا یا پھر آج ارشد ندیم گولڈ میٹل لے کے جائے گا پاکستان کے لئے بھائی اور اس میں اس سے تیسرہ کچھ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ہو سکتا جب اس نے کو لگایا تھا کہ نہیں سے نہیں لگا 90 کروڈ اور جو پریشر نظر آرہا تھا میں بولا تھا ایک سوچاہیے آپ اگر ارشد ندیم کی شکل دیکھتے جو پہلے وہ آدھا بھاگ کے واپس آ گیا ایسا واقعی لگ رہا تھا کہ پورے پاکستان کے کرزہ اسی نے ماف کرانا ہے سارے پاکستان نے فون کر رہا کہ بھائی آپی سے امید ہے میڈل لے آنا جو مرضی اپنا بیس دینا اور اس کو پتا تھا کہ یہ کر سکتا ہے 92.97 یہ ہمیشہ نیرد کی شیڈو میرا ہے کوئی بھی کمپیٹیشن نیرد سے جیتا نہیں آج تک ہمیشہ پاس آتا تھا نیرد گولڈ یہ سلور نیرد گولڈ یہ برونز نیرد گولڈ یہ برونز اب ابھی بھی لیکن یہ کانٹیسٹ ختم نہیں ہوا ہے نیکس تھرو نیرد چوپڑا پہ پر پریشر ہے نیرد نے دیکھ لیا کہ لائف کا بیسٹ ارشد ندیم پھیک چکا ہے میری لائف کا بیسٹ کیا میں یہاں پہ پہ پھیک ارشد ندیم ارشد ندیم 92 یا 3 کی تھرو مار دی ہے اس کو ڈال دیجئے ارشد ندیم ارشد ندیم اوپر جائیے ارشد ندیم ارشد ندیم ارشد ندیم ارشد ندیم 92.97 92.97 ارشد ندیم 92 بھی 93 ہو گیا 92.97 اسی میں اوپر سکرول کر دو 92.97 جو 90 میٹر کا اولمپک ریکارڈ تھا وہ انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اب یہ آ گیا ہے ارشد ندیم پاکستان کے ارشد ندیم شروعاتی بھائی پاکستان بار بار آپ کو کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا ریل کنگ اگر سپورٹس ورلڈ کی بات کر رہے ہو یہ ہیں اولمپک ریکارڈ کی تھوڑ لگا چکے 92.97 میں اسی لئے کہہ رہا تھا کہ چاہیے پانچ تھوڑ فاول کریں اگر چھٹے پر کسی کو میں بیک کروں کوئی کچھ کر سکتا ہے وہ ارشد ندیم ہے کیونکہ ان کا جذبہ لگ ہے بھائی اور اسی جذبے سے انہوں نے 92.97 اولمپک ہسٹری میں آج تک ایسی تھوڑنی لگی ہے اب جو ہے میڈل پر سب اوپر بہت تگڑا پریشن یہ تو جو بھی میڈل کے دعویدار تھے